پتلے سے پتلے دست کو روکنے کا آج ہم آپ کو بے حد اثردار گھریلوں نسخہ بتائیں گے تو ویڈیو کو جو ہے دوستو لاسٹو تک دیکھئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تو دوستو پتلے دست میں سب سے بری بات کیا ہوتی ہے دوستو کی شریر سے پانی نکل جاتا ہے جسے کی ہمیں ڈی ہائیڈرشن کی سمسیاں ہو جاتی ہے تو دوستو دست ہو یا لوس موشن ایک بہت ہی عام سی سمسیاں ہوتی ہے یہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے تو اس سمسیاں میں ہوتا کیا ہے ہمارے پیٹ میں سوجن ہوتی ہے پیٹ میں ایٹھن ہوتی ہے پتلے دست آتے ہیں پانی جیسا مل آتا ہے اور بار بار آپ کو ٹوائلیٹ جانا پڑتا ہے یا پھر الٹی جیسا بھی لگتا ہے تو ایسے میں آپ گھریلوں نسخے سے آرام پا سکتے ہیں بے حد ہی اثردار ہوتے ہیں یہ گھریلوں نسخے اور ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں دیتے ہیں سب سے اچھی بات ان کی یہ ہوتی ہے اور ان کو ہم کبھی بھی کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں ٹائم بے ٹائم اگر رات میں آپ کے دست شروع ہو جائیں تو رات میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور جیسے کہ آپ کے لوس موشن رک جائیں گے پانی کی طرح پتلے دست رک جائیں گے تو آپ کو کرنا کیا ہے ایک میڈیم سائز کا آپ کو پیاز لینا ہے اور اس کو آپ کو چھیل کر کے چھوٹے چھوٹا کٹ کر لینا ہے جیسے کہ آپ چھوٹ پکوڑی وغیرہ میں ڈالتے ہیں اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا آپ کٹ کر لیجئے پیاز کو اور اس کے بعد آپ کو ایک کٹوری دہی لینا ہے یہ لگ بک سو گرام کے قریب اور اس میں آپ کو کٹی ہوئی پیاز ڈال دینی ہے اور اس میں چھوٹکی بھر آپ کو سادہ نمک لینا یعنی کہ سادہ ہر نمک جو سفید والا آپ اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہی نمک آپ کو اس میں ڈال لینا ہے ملا کر کے اس کٹوری بھری پیاز ڈال کر کے آپ کو یہ دہی کھا لینا ہے اور کھانے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو اترانت آرام ملے گا پانچ سے دیس منٹ میں اور اس کے بعد آپ کے جو شریر میں ڈرائیڈیشن کی سمسیہ ہو گئی ہے دوستو پانی کی کمی ہو گئی ہے تو اس کو آپ کیسے کریں گے ٹھیک اس سے آپ کیسے چھوٹکارا پائیں گے تو اس کے لیے آپ کو ایک گلاس پانی لینا ہے اس میں ایک چمچ چینی ڈال لی ہیں اور ایک چھوٹکی سادہ نمک جو آپ اپنے گھر میں کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہ نمک اور چینی کے گھول کو آپ کو دن میں تین سے چار بار پینا ہے آپ دیکھیں گے آپ کے لودھ موشن رک جائیں گے